بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سی پیک کو نشانہ بنانے والے کون ہیں اور کیا واقعی سی پیک ایک ایسا کردوں کا جال ہے جس کے ذریعے پاکستان کو باندھا جا رہا ہے پاکستان کے مسائل پہلے ہی کیا کم ہیں کہ ہر روز سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر پاکستانی میڈیا ایک نیا شوشہ لے کے آ جاتا ہے مجودہ دور میں میڈیا سے جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس سے قبل شاید ہی کبھی کیا جاتا رہا ہو اچھے بھلے ہیرو کو ویلن اور ویلن کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے ایک مدت کے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ جسے ہم ہیرو سمجھتے رہے وہ تو رہبر کے روپ میں رازن تھا پاکستان میں بھی شاید ایسا ہی ہوتا ہے سی پیک کی مثال لیجئے جس دن سے اس کا آغاز ہوا ہے اسی دن سے یہ پروپیگنڈے کی زد میں ہے بھارت کی جانب سے یا کسی اور پڑوسی ملک کی یا کسی دشمن کی جانب سے پروپیگنڈا ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ زہریلا پروپیگنڈا ہماری ہی قوم کے نا پختہ ذہان کو بٹکانے کا سبب بن جائے اور وہ دشمن کی زبان بولنے لگ جائیں تو پھر جواب دینا فرض بنتا ہے ابھی کا تازہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا نام یہ ہے کہ سی پیک اصل میں پاکستان کو کرزوں کے جال میں پنسانے کی ایک بڑی سازش ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دو ریاستوں کے مابین کرز کے معاملات کیسے تیہ ہوتے ہیں پہلا تو ریاست کا ریاست سے کرز ہوتا ہے سی پیک میں یہی کرز شامل رہا تھا سی پیک میں بھی اسی طرح کی کرز کی شک تھی اس حوالے سے چین کے ساتھ یہ انڈیسٹیننگ تھی کہ یہ کرز صرف پاکستان کے لیے ہے اور ایک سیکرٹ ایکٹ کے تیعت پاکستان اس کو کسی سے شیئر نہیں کرے گا اس میں بہت سی جگہوں پر سود بھی ہے لیکن بہت سی جگہوں پر شرح سود نہیں بھی ہے کچھ سرکاری عہدہ داران کو سو توپوں کی سلامی دینی چاہیے کہ مبینہ طور پر ان کرزوں کی ساری معلومات آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کی گئی آئی ایم ایف کا دوسرا مطلب امریکہ ہے آئی ایم ایف کا ایشیای ممالک اور مشر کے وسطہ میں کیا کام کسی کو سمجھنے کی جس جو ہے تو مصر کے موڈل کو پڑھ لے ان معلومات کے لیک اوٹ ہونے پر چین کا کیا رد عمل تھا یہ تو کچھ نہ پوچھئے ناظرین کرزوں کی جو دوسری قسم ہوتی ہے اسے پراجیکٹ فنانسنگ کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کرز بہت بڑے بڑے منصوبے بنانے کے لیے فراہم کیا جاتے ہیں مثال کی طور پر ایک ڈیم بنانا ہو تو پاکستان جیسی معیشت کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اس کا ابتدائی خرچہ ہی کئی بلین روپے میں ہے تو غریب معیشت ایسی باتیں افورڈ نہیں کر سکتی لیکن یہ معاملات ضروری بھی ہوتے ہیں تو اس کے لیے مختلف سورسز سے کرز حاصل کیا جاتا ہے ان میں پہلی ترجیح مقامی بینکس ٹیکس نیٹورک وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بعد بینل قوامی بینکس سے بات کی جاتی ہے یا پھر دوست ممالک سے درخواست کی جاتی ہے ہم نے اسی طرح کے پراجیکٹ فنانسنگ کے لیے چین سے درخواست کی چین نے یہ درخواست اپنے بینکنگ چینل سے پوری کی جہاں بینل قوامی شرع سود زیادہ سے زیادہ تین فیصد تک ہوتی ہے اب کرز کی تیسری قسم اس قسم میں جو اگلی ریاست ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کرز کا بندوبست کرتی ہے مثلا آپ کو سور پہ چاہیئے تو آپ نے ایک دوست ملک سے بات کی دوست ملک نے کہا کہ آپ فلاں بندے سے یہ سور پہ لے لو اس کی سوورن گارنٹی میری ہے اور میں اسے دیکھ لوں گا اور تم مجھے یہ پیسے اتنے عرصے میں واپس کرو گے یہی یہاں بھی ہوا ہم نے سعودیہ کو کرز واپس کرنا تھا ہم نے ادھر ادھر دیکھا سارے ہی دوست ممالک جو ماضی میں ہماری مدد کرنے آتے تھے انہوں نے انکار کر دیا ہم نے اس کے لیے بھی چین کی طرف دیکھا چین نے یہ ضرورت بھی اپنے بینکنگ چینل سے پوری کر دی اب مجھے سمجھائیے کہ سری لنکا کی بندرگاہ کا سی پیک سے یا ان کرزوں سے کیا تعلق بنتا ہے مجھے میجر گھرو آریا ہی سمجھا دے کہ کیسے اس نے یہ تعلق نکال لیا سری لنکا اور چین کے معاملات اس حوالے سے بلکل ہی الگ تھے ہاں یہ ہے کہ سری لنکا کی اس بندرگاہ پر موجودگی سے بھارت کو خطرہ ہے لیکن توپوں کا رخ پاکستان کی جانب کیوں کر دیا گیا پاکستان کی قسمت کہہ لیجئے کہ پاکستان جس جگہ موجود ہے وہ اس خطے کی قیمتی ترین جگہ ہے اس کا اندازہ شاید انیس سو اٹھاون تک کسی کو بھی نہیں تھا اور جب اندازہ ہوا تو اس کے بعد سے ہی یہ خطہ غیر مستحقم ہوتا چلا گیا یاد رکھیں سی پیک دنیا کے قیمتی ترین اور سکیور روٹس میں سے ایک ہے ایک طرف سمندر ہے تو دوسری جانب خوشکی کا لمبا راستہ جس کو اگر طریقے سے استعمال کیا جائے تو یورپ تک رابطہ ہو سکتا ہے یہ تو سب ہی کوئی علم ہے کہ سب سے سستا راستہ خوشکی کا راستہ ہوتا ہے اور اس کے بعد سمندر کا اور اس کے بعد جو سمندر کا راستہ ہوتا ہے اس کو جتنا آپ شوٹس کرتے جائیں گے چھوٹا کرتے جائیں گے چھوٹا راستہ ہوگا وہ سب سے سستا ہوگا اور ہم نے اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمسائیوں کے علاوہ ترکی اور روس بھی اس بیلٹ میں یعنی سی پیک میں شامل ہوں گے اور خوشائند بات یہ ہے کہ وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں ترکی اس بیلٹ میں شامل ہونے کے لیے پہلے سے ہی ایکسائٹڈ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سمندری راستے سے ترکی آج تجارت کر رہا ہے وہ سی پیک کے روٹ کی نسبت ساٹھ فیصد تک مہنگا پڑتا ہے اس طرح روس بھی یورپ تک سی پیک کے راستے جانا چاہتا تھا اور ون بیلٹ ون روڈ کا یہ جو خواب ہے یہ یہی خواب ہے کہ تمام ملکوں کو جوڑ دیا جائے گا ایسے حالات میں جب روایتی دوست کرد واپس مانگ رہے ہیں تو چین ہمیں مزید قرض بھی دینے کو تیار ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ رکھتا ہے اس کے ساتھ چین کا اس خطے میں سٹریٹیجک انٹرسٹ بھی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ نائے ملاقہ کو انڈیا، امریکہ اور اسرائیل چوک کرتے ہیں تو چائنہ کی جو آئل کی جو ایک لائف لائن ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور چائنہ کے پاس اس کا بہترین متبادل گوادر ہے جو کہ بلکل سٹیٹ آف ہرمز کے سامنے ہے اور اس سوال کا جواب بھی تلاش کیجئے کہ کیوں امریکہ اس وقت چین کو سمندری راستوں میں گھیر رہا ہے سی پیک چین کی بقا کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر چین کا ایک دروازہ مختصر وقت کے لیے بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھل جائے گا اور اگر دونوں دروازے کھلے رہتے ہیں تو ظاہر ہے چین کو اس کا دورہ فائدہ ہوگا اب یہ نکتہ بھی یاد رکھئے گا کہ جہاں بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرزوں کا جال نہیں بچایا جا سکتا کیونکہ ایسی صورت میں کرز دینے والی پارٹی ہمیشہ نقصان میں رہتی ہے پاکستان نے چین کا کرز واپس کرنا ہے درست ہے لیکن اس کرز کی واپسی میں ہر طرح کی سہولیات بھی موجود ہے یہ کوئی آئی ایم ایف کا کرز نہیں جس کا کئی نسلوں تک ہم نے سود ادا کرنا ہے یاد رکھیں سی پیک میں کوئی کرز کا جال نہیں ہے کچھ جگہ پر سود ضرور ہے حکومت اگر کوئی اچھی پالیسی اپنائے تو وہ بھی ختم ہو سکتا ہے یہ حکومت کا کام ہے کہ سی پیک حقیقت میں ایک پروفٹ اینڈ لاؤس کی گیم ہے اور یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں پروفٹ اینڈ لاؤس میں کون کتنا حق دار ہے اور کون کتنا پروفٹ گین کرے گا اور کس کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے امریکہ اور بھارت تو سی پیک کے کاندے پر بدوق رکھ کر چین کو لازمی لازمی نشانہ بنائیں گے لیکن یہ آوازیں پاکستان سے کیوں بلند ہو رہی ہیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ ان کے ذر خرید ایجنٹ تو نہیں ہیں جن کا کام جھوٹی اطلاعات پھیلا کر ایک کنفیجن پیدا کرنا ہے ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کی پروسپیرٹی کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو پروجیکٹ کرزوں سے نجات دلا کر ایک خوشحال پاکستان کا خواب پورا کر سکتے ہیں ان پروجیکٹ کے خلاف یہ کون لوگ ہیں جو کنفیجن پھیلا رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ان عزلی دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے اتنے برسوں کے تعلقات ہیں اور جو ہمالیا سے اونچی شہد سے میٹی اور سمندروں سے گہری دوستی کا نعرہ ہے اس میں درات ڈالنا چاہتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں اگاہ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی امیزنگ ویڈیو سی پیک اور گوادر کے بارے میں آپ کو بروقت مل سکیں اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شروع اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں